اگلا شہر ناظر جانسے ہم بات کریں گے شہر ہے ہمارے پاس چترال کا جہاں پر دو ہزار سال پرانا روایتی میلہ جو ہے اس کا انعقاد کر دیا ہے کیا ہے اس میلے کا ہم احوال لیں گے ہمارے ساتھ ہے گولہماد فاروقی ہم انزبات کرتے ہیں گولہماد فاروقی کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ساتہزار فٹ کی بلندی پر ہے میرے آس پاس جو بچے بیٹے ہیں یہ زیادہ تر وہ تیم بچے ہیں جن کا اس زمین پر کوئی سہارا نہیں ہے ان کے والدین نہیں ہے مطلب یہ تیم بچے ہیں اور چند رضاکار لوگ ان کو لاکر ان کو ایک خوشی کا موقع دلواتا ہے اور اس لیے ہم زمین پر بیٹے ہیں کہ اس میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کی معذوری کی وجہ سے وہ کڑے نہیں ہو سکتے بیمار ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے اس لیے میں بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹے ہوں ان سے پلتے ہیں بچے آپ کا ن محسوس کرتے ہیں میرا نام محسوس رکھتا رہے ہیں ہمیں یہاں بہت اچھے محسوس کر رہے ہیں مجھے فٹ بال بہت پسند آیا تو آپ بطلب پہلے کبھی آئے ہیں کہ نہیں جی آیا آپ کو کون لاتے ہیں یہاں پہ ہمارے استازہ ہمیں لاتے ہیں دوسرے بچوں میں اور ان بچوں میں کیا فرق ہے دوسرے بچوں کو ان کے والدین لاتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں لاتے ہمارے استازہ وہ ہمیں لاتے ہیں بچے آپ کا کیا نام ہے کیا محسوس کرتے ہیں مجھے ایلدہ فہمات ہے میں بہت اچھے محسوس کرتا ہوں کارلش میں کیا کریں گے فٹ بال کھینگے کرکٹ کریں گے بچے یہ بتاؤں کی کارلش میں آپ کو کیا کچھ چیزیں آپ کو بہت مزدیا کس چیز سے آپ خوش ہوگئے اور بچے دوسرے بچوں میں اور یہاں جو بچے ہیں کیا فرق محسوس کرتے آپ وہ دوسرے بچوں کا والدائن ہوتے ہیں ہمارا والدائن نے ہمارا ساتذہ میں لے کر یہ آئے ہم یہاں بہت اچھے محسوس کر رہے ہیں میرا نام باید رحمال ہے میں ہاں بہت خوش ہوں اور یہاں پا بہت مزا رہا ہے ہم یہاں کرکٹ پورپال میچ کریں گے اور میں اپنے استاذ جی کو دعا کروں گا ٹھیک ہے گل حماد فاروقی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین آپ نے دیکھا ہے گل حماد فاروقی نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ کوئی خاص شخصیت مدعو کی جائے اس مرتبہ اس میلے میں جو ہے ایک خاص بات ہے تھی کہ معذور بچوں کو محسوسی قرار دیا گیا یہ ایک اچھی روایت ہے جسے برقرار